نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علماء صورت النساء ہم پڑھ رہے ہیں اور اس صورت میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے اور خواتین پر جو ظلم اور زیادتی دور جاہلیت میں لوگوں کی طرف سے کی جاتی تھی اس ظلم کا خاتمہ کیا ہے سب سے پہلے ہم نے یتیم بچوں اور یتیم بچیوں کے حوالے سے پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تحفظ دیا پھر اس کے بعد وراثت میں خواتین کا جو حصہ تھا اس پر بات کی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا حصہ دیا اور آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بھی خواتین کے حوالے سے ان کے مختلف حقوق پر اللہ تعالیٰ بات کریں گے اور ان کو واضح کریں گے تو آیت نمبر پندرہ سے سٹارٹ کریں گے واللاتی یعطین الفاحشتہ واللاتی اور وہ عورتیں جو یہ اللہ تعالیٰ کی جمعہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کھڑی زبر کے ساتھ ہے اور وہ عورتیں جو یعطینہ وہ آئیں یہ جمع مونس کا سیغہ ہے عطا یعطی سے وہ آئیں یعنی کہ وہ ارتکاب کریں الفاحشتہ بدکاری کا فاحشہ سے مراد وہ برائی ہوتی ہے جس کے اثرات دوسروں پر پڑھتے ہیں جو شریع طور پر اور عقلی طور پر بے حیائی کا کام ہوتا ہے مراد یہاں پر ہے زنا اور وہ عورتیں جو ارتکاب کریں بے حیائی کا بدکاری کا من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فستشہیدو پس تم گواہ بنا لو استشہدہ یستشہیدو اس کا معنی ہوتا ہے گواہ طلب کرنا پس تم گواہ طلب کرو یا گواہ بنا لو علیہنہ ان پر ارباعتن چار مرد تو یہاں پہ ارباعتن کا ترجمہ کریں گے چار مرد کیونکہ یہ جو عدد ہے یہ مونس ہے تو جب یہ مونس ہوتا ہے تو اس کا معدود مذکر ہوتا ہے تو یہ ایک گرامر کا قائدہ ہے چار مرد من کم تم میں سے فان شاہدو پس اگر وہ گواہی دیں فَأَمْسِكُوْهُنَّ پس تم روک لو ان کو یعنی ان عورتوں کو فِي الْبُیُوتِ گھروں میں حتی یہاں تک کہ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ يَتَوَفَّاهُنَّ انہیں قبضے میں لے لے توفا یا توفا کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا پورا قبضے میں لے لینا پورا پورا اٹھا لینا حتیٰ کہ انہیں پورا پورا قبضے میں لے لے الْمَوْتُ موت مراد کیا ہے انہیں موت آجائے او یا یجعل اللہ اللہ تعالی بنا دے لہنہ ان کے لئے سبیلہ کوئی راستہ یعنی اللہ تعالی ان کے لئے کوئی اور حکم نازل فرما دے واللزانی اور وہ دو اس کا یعنی ترجمہ لفظی طور پر تو یہی بنتا ہے کہ وہ دو مرد لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ ہے وہ مرد اور عورت تو یہ ایک عام اسلوب ہے عربی زبان کا کہ اگر دو افراد ہیں ان میں سے ایک مذکر ہے اور ایک مونس ہے تو مذکر کا لفظ بول دیا جاتا ہے اور وہ مرد اور عورت یعتیانیہا جو ارتکاب کریں اس کا یعنی اس بے حیائی کا فاہشہ کا منکم تم میں سے فآزوہما پس تم اذیت دو ان دونوں کو پس تم تکلیف دو ان دونوں کو فانتابہ پس اگر وہ توبہ کر لیں واصلحہ اور اصلاح کر لیں فاعریزو عنہما پس تم اعراض کرو ان دونوں سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے توابن بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیما مہربان تو یہ شروع میں ایک حکم تھا کہ اگر کوئی عورت برائی کا یعنی زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کی سزا شروع اسلام میں یہ تھی کہ اسے گھروں میں قید کر دیا جائے اور جب تک اس کی زندگی ہے اسے گھر میں ہی قید رکھا جائے اور موت آئے تو اسے آزادی ملے تو یا فرمایا کہ اس کے لئے اللہ تعالی کوئی ایک اور حکم یا راستہ پیدا کر دے پھر فرمایا کہ جو مرد و عورت بے حیائی کا یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں عذیت دو تو گویا عذیت دونوں کو دی جاتی تھی مرد کو بھی اور عورت کو بھی جو بھی بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے اور عورت کے لئے ایک مزید اس پر پبندی یہ تھی کہ اسے گھر میں قید بھی کر دیا جاتا تو بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے سورة النور میں جو احکام نازل فرمائے ہیں زنا کے حوالے سے بدکاری کے حوالے سے تو وہ نازل کرنے کے بعد ان آیات کو منسوخ کر دیا اب یہ حکم باقی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا کہ خضوعنی خضوعنی مجھ سے دین لے لو سیکھ لو فقد جعل اللہ لہن سبیلا اللہ تعالی نے ان عورتوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی کموارہ کمواری کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو اسے سو کوڑے مارے جائیں اور ایک سال جلاوطن کر دیا جائیں اور اگر کوئی شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ انہیں سو کوڑے مارے جائیں اور پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائیں اس کے بعد فرمایا اِنَّمَتْتَوْبَتُ بے شک توبہ توبہ یطوبہ سے توبتن یہ مصدر ہے توبہ علی اللہ پر یعنی اللہ کے ذمہ توبہ قبول کرنا واجب ہے تو یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ خود ہی اپنے اوپر واجب کر لیا ہے ورنہ کوئی بندہ اللہ پر کسی بھی کام کو کسی بھی چیز کو واجب نہیں کر سکتا تو بے شک اللہ پر واجب ہے توبہ قبول کرنا لِلَّذِينَ ان لوگوں کی یَعْمَلُونَ جو عمل کرتے ہیں اَسُوعَ بُرَي جو عمل کرتے ہیں بُرَي بِجَهَالَتٍ جَهَالَتْ سے تو جہالت کا ایک معنی تو ہے لاعلمی جہالت دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کم اقلی کہ بے اقلی کی بنیاد پر یا کم اقلی کی بنیاد پر وہ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں بُرے عمل کرتے ہیں تو یہاں پر مجھے یہی زیادہ مناسب لگتا ہے اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ جہالت سے مراد ہے کم اقلی کیونکہ بندہ کم اقلی کی بنا پر گناہ کرتا ہے اگر وہ اقل مند ہے دانا ہے تو وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے پڑھ کر آ رہے ہیں کہ جو جہالت ہے ایک بندہ بلکل لاعلم ہے اور جہالت کی بنا پر کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے تو ایسے کام پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختعنا تو ہم پہلے پڑھ کر آ رہے ہیں سم یتوبونا پھر وہ توبہ کرتے ہیں من قریب فورا یعنی کہ جلد ہی تو یہاں پر قریب سے مراد ہے کہ موت سے پہلے پہلے تو موت سے پہلے پہلے کہ وقت کو اللہ تعالیٰ نے قریب کہا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ موت بندے کے کتنی قریب ہو سکتی ہے پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی یعنی کہ فورا فَأُولَائِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے ان کی یہ جو لفظ ہے تَعْبَ يَتُوبُ تَوْبَتًا اس کے دو معنی قرآن پاک میں ہمارے سامنے بار بار آ رہے ہیں ایک ہے توبہ کرنا دوسرا ہے توبہ قبول کرنا یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بولا جاتا ہے تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں توبہ قبول کرنے والا اور جب یہ بندے کی نسبت سے بولا جاتا ہے تو اس وقت ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں توبہ کرنے والا تو دونوں میں ایک فرق بھی قرآن پاک میں ہے کہ جس کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اس کے بعد آتا ہے علا جیسے یہاں پہ ہے یتوب اللہ علیہم تو علا اس کے بعد آ رہا ہے اور جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا رجوع کرنا انعبت تو اس کے بعد آتا ہے الہ یعنی کہ حمزہ کے نیچے زیر کے ساتھ الہ طرف تو اگر الہ آئے حمزہ کے نیچے زیر کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ کریں گے توبہ کرنا اور اگر علا آئے تو ترجمہ کریں گے توبہ قبول کرنا تو یہ آپ ذہن میں رکھیں گے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ لِلَّذِينَ ان لوگوں کی يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو عمل کرتے ہیں برے حتی یہاں تک کہ اِزَا حَزَرَةً جب آ جاتی ہے حاضر ہو جاتی ہے اَحَدَهُمْ ان میں سے کسی ایک کو الْمَوْتُ مَوْتُ قَالَا وہ کہتا ہے اِنِّي بے شک میں تُبْتُ الْآَنَ میں نے توبہ کی اب تو ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے وَلَلَّذِينَ اور نَا اُن لوگوں کی جو يَمُوتُونَ مر جاتے ہیں وَهُمْ کُفَار اس حال میں کہ وہ کافر ہیں تو جو کفر کی حالت میں مر گئے ان کی بھی توبہ اللہ کی ہاں قابل قبول نہیں اور جنہوں نے توبہ کا عمل اتنا لیٹ کیا اتنا لیٹ کیا حتیٰ کہ موت کا وقت آ گیا اور یہ کشمہ کا شروع ہو گئی نزہ کا وقت آ گیا پھر اسے خیال آیا تو اس بندے کی بھی توبہ اللہ کی ہاں قابل قبول نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے جب تک اس بندے پر موت کی کیفیت تاری نہیں ہوتی اور جب بندہ موت کی کیفیت دیکھ لیتا ہے موت کی آثار دیکھ لیتا ہے پھر تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں نے مری جانا ہے پھر تو ہر بندہ یہ توبہ کر لیتا ہے تو موت کو سامنے دیکھ کر تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی اس نے بھی کہا تھا کہ میں بن اسرائیل کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں کہ لا الہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے کیا اس کی توبہ قبول کی نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ آل آن کیا اب وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلُ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی یعنی اب تیری توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو مرتے وقت بندے کے کسی بھی قول و فعل کا اعتبار نہیں ہوتا ہے خواہ وہ توبہ کرے وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے خواہ وہ صدقہ و خیرات کرے مرتے وقت اس کا بھی اعتبار نہیں ہوتا نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ سب سے بہترین ہے تو آپ نے فرمایا کہ انتا صدقہ وانتا صحیحن شحیحن تم صدقہ کرو جبکہ تم صحت مند بھی ہو اور تمہیں مال کی حرس بھی ہو اس حال میں صدقہ کرو تو یہ بہترین صدقہ ہے اور یہ کیا صدقہ ہوا کہ جب موت کی کیفیت تاری ہو گئی موت سامنے نظر آنا شروع ہو گئی اور تم کہو کہ یہ فلان کو دے دو یہ فلان مدرسے کو دے دو فلان مسجد کو دے دو فلان غریب کو دے دو اب تو سارا لوگوں کا ہو چکا ہے تو گویا کہ اس وقت اس کے اس صدقہ کرنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے جب موت اس پر تاری ہو جائے نہ اس کے کلمے کا اعتبار نہ توبہ کا اعتبار نہ کسی قولو فیل کا اعتبار ہے تو اس لیے توبہ کے لیے ہمیں جلدی کرنی چاہیے اس آیت کریمہ سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ توبہ میں جلدی کرنا ہر بندے پر فرض اور واجب ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو ایک تو کم اقلی کی بنیاد پر گناہ کرتے ہیں اور پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں تو کتنی جلدی کرتے ہیں موت سے پہلے پہلے اور موت کا بانی ہے یا کسی کو پتا نہیں ہے تو لہٰذا جب موت کا پتا ہی نہیں وقت مقرر کونسا ہے کس وقت اس نے آ جانا ہے تو لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ موت جب بھی آئے ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہوں ہمارا نام عامال صاف و گناہوں سے تو ہمیں بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے ہم بھی یقینا سارے کے سارے گناہگار ہیں تو کونسا گناہ کب کرتے ہیں اسے آج ہی معافی مانگنی چاہیے تاکہ اگر ہمیں موت آئے تو ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں سرخ روح ہو سکے اس کے بعد پھر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اللہ تعالی نے بات کی ہے فرمایا کہ یا ایوہ اللزین آمنو اے ایمان والو لا یحل لکم نہیں ہے حلال تمہارے لیے ان ترس النساء کرہا کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی کرہن زبردستی تو زبردستی عورتوں کے وارث بننا تمہارے لیے جائز نہیں ہے تو یہ ہوتا کیا تھا دور جاہلیت میں اب یہ حکم یا تو جو شوہر کے اولیاء ہیں شوہر کے رشتے دار ہیں ان کو دیا جا رہا ہے ہوتا کیا تھا کہ جب شوہر کی وفات ہوتی تو اس کی جو بیوی ہوتی وہ بلکل اس کے رشتے داروں کے رحم و کرم پر ہوتی وہ گویا کہ جیسے ترکہ تقسیم ہوتا وراست تقسیم ہوتی اس بندے کی بیوی بھی تقسیم ہو جاتی یا تو وہ اسے کوئی نکاح کر لیتا یا اس کی کسی اور جگہ پہ شادی کر دیتا اور اس کا حق مہر کھا جاتا یا اسے ساری زندگی ویسے ہی گھروں میں قید رکھتے تاکہ وہ مر جائے گی جب تو اس کی وراست بھی ہمیں مل جائے گی تو یہ ایک ظلم ہوتا تھا خواتین پر یا یہ حکم دیا جا رہا ہے شوہروں کو کہ شوہر کیا کرتے کہ عورت کو نہ تو طلاق دیتے اور نہ اسے اچھی طرح بساتے بلکہ تنگ کرتے رہتے تاکہ انہیں پتا تھا کہ اگر طلاق دی تو اس کا جو مال ہے وہ سارے کا سارا چلا جائے گا ہاتھ سے نکل جائے گا اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس کا مال کھانے کے لیے زبردستی اس کے مالک بننے کے لیے اس کا وارث بننے کے لیے انہیں تنگ کرتے رہتے پریشان کرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ منع کر رہا ہے کہ ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ اور نہ تم روکو انہیں لِتَزْحَبُو تَاكَ تُمْ لِلُو بِبَعْدِ مَا بَعْدِ مَا بَعْدِ وَوْ جَو آتَيْتُمُوهُنَّ تم نے دیا ان کو یعنی جو تم نے حق مہر دیا ہے جو تحفِ تحائف دیئے ہیں جو کچھ بھی دیا ہے تو وہ لینے کے لیے واپس انہیں مت روکو اِلَّا اَنْ يَعْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَ اِلَّا مَگر یہ کہ اَنْ يَعْتِيْنَ وہ ارتکاب کریں بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَ خُلَمْ خُلَا بے حیائی کا یعنی کہ زنا کا یا مراد اس سے ہے خُلَمْ خُلَا سرکشی یا نافرمانی اگر وہ خُلَمْ خُلَا بے حیائی کا ارتکاب کریں پھر تمہارے لیے جائز ہے کہ تم انہیں تنگ کرو تاکہ وہ خُلَا لیں اور جب وہ خُلَا لیں گی تو تمہارا مال تمہیں واپس مل جائے گا تو یہ ایک صورت ہے مال واپس لینے کی اس کے علاوہ تم ان سے مال واپس نہیں لے سکتے پھر اگلا حکم کیا دیا وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور تم ان کے ساتھ رہو اچھے طریقے سے آشرا یعاشرو معاشرا معاشرے کا معنی ہوتا ہے مل جل کر رہنا اور تم ان کے ساتھ رہو اچھے طریقے سے تو خواتین کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی ہی تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے وَعَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہوں یعنی مجھ سے بہترین کوئی شوہر نہیں ہے اپنی بیوی کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے حسن سلوک کا اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے اسوائے حسنہ ہے کہ آپ کس طرح ازواج متحرات کے ساتھ رہا کرتے تھے فَإِنْ قَرِحْتُمُوْهُنَّ پس اگر تم ان کو ناپسند کرو اپنی بیویوں کو یعنی ناپسند کرو فَعَسَا پس ممکن ہے ہو سکتا ہے انتقرہو کہ تم ناپسند کرو شیئن ایک چیز وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ بنا دے یا رکھ دے فیہی اس میں خیرن کسیرا بہت زیادہ بھلائی ممکن ہے کہ تم اپنی بیوی کی کوئی ایک بات ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر پیدا کر دے تو اگر ایک بات جو ان کی عادت ہے وہ ناپسند ہے تو کئی دوسری پسند بھی ہوگی اس لیے بندے کو سبر اور شکر کے ساتھ رہنا چاہیے کسی بھی ایک بات کو بنیاد بنا کر تنگ کرنا یا طلاق دینا یا علیت کی اختیار کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے یعنی ناپسند نہ کرے اسے کیونکہ اگر اسے اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی اگر ایک کسی کی بیوی مثال کے طور پر زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ بہت زیادہ کفائت شعار ہو وہ بہت زیادہ گھر کو سنبھالنے والی ہو بچوں کی تربیت کرنے والی ہو تو یہ ساری خوبیاں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی ہیں بہت زیادہ مفید ہیں اور اگر وہ اسے طلاق دے کر ایک خوبصورت عورت سے نکاح کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ نہ تو کفائت شعار ہو نہ وہ بچوں کی تربیت کرے نہ وہ گھر سنبھالے اس لیے بندے کو ساری چیزوں پر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ اسے جلد بازی میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے پھر فرمایا کہ وَإِنْ عَرَتْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجِمْ مَقَانَ زَوْجِ اگر تم ارادہ کرو اسْتِبْدَالَ تبدیل کرنے کا بدل کر لانے کا زَوْجٍ ایک بیوی مَقَانَ زَوْجٍ دوسری بیوی کے بدلے یعنی کسی بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا تم ارادہ کرو وَآتَئِتُمْ اَرْ تُمْنَے دے رکھا ہو اِحْدَاهُنَّ اُنْ مِنْ سَكِسِی ایک کو قِنْتَارًا بہت بڑا خزانہ قِنْتَار کا مانا ہوتا ہے خزانہ یعنی حق مہر میں تم نے انہیں خزانہ دے رکھا ہو فَلَا تَعْخُذُوْ مِنْهُ شَيَّ پس نہ تم لو ان سے کچھ بھی تو تمہارے لیے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے تو جو تم نے حق مہر دیا ہے جو تم نے تحفِ تحائف دیئے ہیں تو تمہارے لیے کوئی بھی چیز واپس لینا اب جائز نہیں اب تمہیں حوصلہ رکھنا چاہیے جب تم نے نکاح کیا تھا شادی کی تھی تب تمہیں بڑے چاؤ تھے بڑے تم لاد اور بڑے تحفِ تحائف دے رہے تھے اور بڑا بڑا حق مہر لکھوا رہے تھے اب اگر یہ نوبت آ چکی ہے کہ تم نے تبدیل کرنا ہے بیوی کو تو تمہیں سبر کرنا چاہیے پھر حوصلہ رکھنا چاہیے تو یہ واپس لینا جائز نہیں ہے یہ تو حق مہر کی بات کی جا رہی ہے کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو تحفہ دے کر واپس لینا جائز نہیں ہے نبیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو تحفہ دے کر واپس لیتا ہے تو وہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کتہ کہہ کر کے اس کو چاٹتا ہے نعوذ باللہ من ظالم اس قدر آپ نے بدترین مثال دے کر اس کو سمجھایا ہے یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ کیسی کیسا اس کا ظرف ہے کہ اس نے ایک چیز تحفہ تن دے دی ہے گفٹ کر دی ہے اب وہ واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے یہ تو پھر میاں بیوی ہیں میاں بیوی رہے ہیں تو ان کی جو قربت ہے ان کا جو تعلق ہے وہ تو کسی بھی کسی کا بھی نہیں ہوتا دنیا میں لہٰذا شوہروں کو منع کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ قطعن جائز نہیں ہے اتا خزونہو بہتانن کیا تم اسے بہتان لگا کر لوگے و اسمم مبینہ اور سری گناہ کر کے لوگے یعنی یہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی بہتان باندھ کر حق مہر واپس لے لے اور یہ گناہ بھی ہے تو لہٰذا یہ قطعن کسی بھی مرد کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے تو یہ تو مرد کی مردانگی کے خلاف ہے گویا کے وَكَيْفَ تَعْخُزُونَهُ اور تم اسے کیسے لوگے وَقَدْ اَفْضَا بَعْدُكُمْ اِلَا بَعْدُ حالانکہ تم ایک دوسرے کے قریب جا چکے ہو وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ اور انہوں نے لیا تم سے میساقن غلیزا پختا وعدہ وہ تم سے پختا وعدہ لے چکی ہیں اور یہ پختا وعدہ نکاح کا یعنی کہ عقد نکاح اس سے مراد ہے تو اتنا پختا وعدہ کرنے کے بعد اب تم ان سے یہ چیزیں واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہو تو یہ انتہائی ایک گھٹیا بات ہے انتہائی نامناسب بات ہے وَلَا تَنْكِهُ اور نَا تُمْ نِکَاحْ كَرُو مَا نَا كَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَا جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ نے تو جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو یہ بھی جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ جب باپ فوت ہوتا اور اس کے نکاح میں کوئی ایسی بیوی ہوتی کہ جو سوتیلی ہوتی سوتیلی ماں ہوتی تو بیٹا کیا کرتا اس کے ساتھ شادی کر لیتا انتہائی بری رسم تھی یہ جاہلیت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو حرام قرار دیا ہے فرمائے کہ سوائے اس کے جو گزر چکا جو ہو چکا سو ہو چکا اب آئندہ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ تو بے حیائی ہے اور بڑی غصے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی نرازگی کی بات ہے اور یہ برا راستہ ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہا فاہشہ اور مقتہ وساہ سبیلا ایک حدیث میں آتا ہے سن نبی داوود کی روایت ہے حضرت برابن آزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ انہیں ان کے مامو نے بتایا ابو بردہ انساری نے بتایا کہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی موت کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا یعنی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ جا کر اس بندے کو قتل کر دیں اور اس کا مال ضبط کر لیں اور یہ صحیح حدیث ہے سن نبی داوود کی اس حدیث سے پتا یہ چلتا ہے کہ ایسا شخص واجب القتل ہے اتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ہمارا آج کا جو لیسن ہے آیت نمبر بائیس تک اس میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے مختلف حقوق کو اجاگر کیا ہے ان کو واضح کیا ہے اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کا ان خواتین کا تذکرہ کریں گا کہ جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے اس پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں بنساق کرنے کے لیے میشہ کے لیے نکاح کریں جب تو lys و م کش یو